موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی وادی کے آبی پناہ گاہوں میں مہمان پرندوں کی آمد شروع ہو چکی ہے یہ پرندے سائیبیریا، چین، فلپائن، مشرق یورپ اور جاپان سے آتے ہیں اور تقریباً پانچ ماہ تک یہاں رہتے ہیں ان پرندوں میں ٹیفکیٹ بتخ، گڑھوان، برہمنی بتخ، گرانٹوں، گریلی گوز سمیت کئی پرندے شامل ہیں ہجلت کرنے والے پرندے زیادہ تر جھیلوں، دلدل اور آبی پناہ گاہوں کے قریب ٹھہارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس سار سری نگر شہر سے بلکل نزدیک ہوکر سرفیٹ لینڈ میں ایک لاکھ پرندے پہنچ چکے ہیں مہمان پرندے اپنے قیام کے لیے کچھ اچھے مقامات دیکھ رہے ہیں جگہوں کے سکڑنے اور شکاریوں کے خطرے کے ساتھ ساتھ پرندوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے وائیڈ لایف وارڈن، افشا دیوان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا تو ہمارے باہر سے جو برڈز آئے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ویٹ لینڈز میں وہ سیٹل ہو چکے ہیں ہوکرہ کی بات کریں گے تو ابھی میرے ایک جرنلسٹ سے ہی بات وہ گئے ہوئے تھے ویٹ لینڈ میں تو لگ بگ ایک لاکھ سے زیادہ برڈز اس وقت ہوکرہ میں موجود ہیں سینسس ہمارا موسٹ پروبیبلی فیب میں ہو جاتا ہے پہلے ہم نے ان کے لیے ایک انٹیگریٹر منیجمنٹ ایکشن پلان بنایا ہے جو ہمارے ایٹ ویٹ لینڈز ہمارے جوریزرکشن میں آتے ہیں جس میں پوری جامعہ منصوبی بندی ہے جس کے تحت ہم ان ویٹ لینڈز کو ایکو ریسٹوریشن کر رہے ہیں ہوکرہ کی بات کریں گے تو یہاں پر ہمارا مکمل اس وقت ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں میکنیکل انجینئرنگ بارہ مولا سے ہم نے ایک وارٹر ماسٹر اور کچھ ایکسکیویٹرز لیے ہوئے ہیں اور ہم نے کچھ چینلز ابھی تک ریسٹور بھی کر چکے ہیں یہاں پر ہم کچھ پولز کر رہے ہیں تو بڑا شدومت سے اس کا کام چل رہا ہے جو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا دیکھیں جو ہمارا کیمپنگ گراؤنڈ ہوکرسر ہے اس میں بھی ہم نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ ایک ایک سپارڈ بن جائے جو بھی ٹیوریسٹس گل مرگ وغیرہ جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو ایک سٹاپیج مل جائے تو اس کے لیے ہم نے بہت ساری فیسلٹیز کریئٹ کی ہیں جیسے ایٹری پوائنٹ ہے ہمارا وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے واش روم فیسلٹیز چلڑن پاک اور بھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ فیسلٹیز ہم نے ان لوگوں ٹیوریسٹس کے لیے کریئٹ کیے ہیں افشاں کا کہنا تھا کہ سن 2014 کے سیلاب کے بعد آوے پناہ گاہوں پر پانی کی سطح میں کمی ہو گئی تھی اس کے بعد ہمارا یہاں پر بوٹنگ وغیرہ کے لیے بھی ہم نے وہ اب آوٹسورس کریں گے جس میں ان کو پھر ویٹ لینڈ میں جانے کے لیے ان کو فیسلٹیز مل جائیں گے اور دیویل دی ایبول ٹی سی دا برڈز ڈیورنگ ونٹر ایون سامرز میں بھی ہماری یہاں پر کچھ سامر ریزرنٹس ہوتے ہیں ٹیسٹریل برڈز ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایک ان کے لیے ایک اٹریکشن رہے گا دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹو تھوزن فلیڈز کے بعد ایک جام ایک پروپوزل بنا تھا ڈراجنگ کا جس میں ہو کر سر بھی ایک پارٹ بن رہا ہے اس کے لیے ایک گورنمنٹ آرڈر بھی ایشو ہوا تھا جس کے تحت ان کو ہو کر سر میں کام کرنے کی اجازت ملی اس کے تحت ان کو دو گیٹس بنانے تھے جس میں ان کو کچھ آ رہی تھی دکتیں نہیں ہو رہا تھا لیکن فورچنیٹلی اب ان کا وہ ٹینڈر ساکسسپل ہو چکا ہے اور ان گیٹس پہ کام شروع بھی ہو چکا اس کو دو تین مہینے ہو گئی وہ کام انشاءاللہ ایٹ ویل بی کمپلیٹیڈ ویڈن فورٹین منٹس ان کو ٹائم ملا ہے تو اس میں ٹائم میں یہ کمپلیٹ کریں گے اور ہم will be able to restore optimum level within the Hoker's wetland but ultimately it is for the betterment of this wetland and its age span will be enhanced by all these activities so انشاءاللہ we hope ki اس سال بھی یہ ایمپیکٹ نہ رہے اور ہم ان کو بھی جہاں پر ہمارے بیٹس کا بیٹھنے کا ہے وہاں پر کوئی ایک جگہ پہلے ہم نے پوچنگ کے لیے ہمارے کنٹرول رومز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں جو کی ٹوئنٹی فور انٹو سیون کام کر رہے ہیں ہر ایک ویٹ لینڈ جو ہمارا ہے پاپور میں ہمارے ویٹ لینڈ وہاں پر ہم نے انٹی پوچنگ ٹیم رکھی ہوئی ہے یہاں پر ہوکرا میں ہے شالبگ میں ہے ولر کے لیے ہے اور ڈل کے لیے ہے جس میں فارش کیونکہ ہمارے پاس سٹاپ کی ادم موجود کی ہے اس کے لیے ہمیں فارش پروٹیکشن فورس ہمارے ساتھ اس میں جڑ جاتا ہے اور جیسے ہی ہمیں کہیں سے بھی اطلاع ملتی ہے وی گو اینڈ آور سٹاپ گو اینڈ کنڈکٹ ریڈز اور پوچر کوشش کرتے ہیں کہ پوچرز کو اپریہنٹ کرنے کے لیے کل ہی ہمارے دو گاندربل سے ہم نے دو گنز رینج آفسر سادی یہ ساجد صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے خود وہاں پر ایک ریڈ کنڈکٹ کی اور دو گنز وہاں پر انہوں نے سیز کی ہیں رینج آفسر ساجد فاروق نے ٹیوی بھارت کو بتایا ابھی ہم نے ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں ہماری ایک ٹیم جو دو گاندربل سے ہم نے ایک ڈبل بیرل گن اور ایک سنگل بیرل گن یہ ہم نے کل پرسوں ہم نے سیز کی ہے اور ان کا جو ہے بازابتہ انڈین جو ہے وائل ایف ایکٹ آف انڈیا اس کے تحت کاروائی ہوتی ہے اور یہ سٹرنجنٹ ایکٹ ہے بہت سٹرنجنٹ ایکٹ ہے تین سال کی قید اور فائن بھی اس میں ہے اور جو ہم اس میں ہم ایمپاورڈ خود ہی ایمپاورڈ ہیں جو میجسٹیٹ صاحب کے سامنے ہم ڈائریکلی کیس جو ہیں وہ پریڈیوز کرتے ہیں ایو ٹیوی بھارت کے لیے سرینگر سے زلقنین زلفی کی ریپورٹ